ہارس خلیق صاحبہ میں جوائن کر رہے ہیں ہارس صاحب بہت بہت شکریہ میں بہت زیادہ لمبی بات نہیں کر سکا ڈیٹیل ایک اکرک سمجھانے کی کوشش کی اپنے ناظرین کو آج جو فواد چودری صاحب نے فلور آف دی آؤس پر کہا پھر وہ جو الفاظ استعمال ہوئے پھر جو بات اور جو واویلہ وہاں مچایا گیا پھر واک اوٹ ہوا اپوزیشن کی طرف سے موفی نہ مانگے جانے پر پھر موفی مانگی بھی گئی سر یہ کیا ہے اس کا مطلب کیا لیا جائے بہت بہت شکریہ مرتضی میں سمجھتا ہوں کہ فواد چودری ہمارے دوست ہیں لیکن وہ ان کو اصل میں تحریک انصاف کے جتنے ہمارے دوست ہیں ان کو یہ یاد نہیں ہے کہ کوئی ڈیڑھ مہینہ پہلے وہ حکومت میں آ چکے ہیں تو اب ان کو کیسے وہ جو ایک یوفوریا ہے وہ کچھ اس کیفیت میں ہیں کہ وہ الیکشن جیت چکے ہیں مگر حکومت انہوں نے ابھی نہیں بنائی تو وہ نفسیاتی طور پہ اس کیفیت سے نکلنے کی ضرورت ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ جو تھڑے کی زبان ہے یا وہ جو تھڑے کی زبان دھرنوں میں اور دھرنوں سے کنٹینرز پہ اور کنٹینرز سے جو ایوان میں پہنچ گئی ہے اور جو جس طرح سے ٹیلیویشن پہ جس طرح مرغے لڑائے جانے کا کام ہوتا ہے اور فواد خود چونکہ ٹی وی پہ بھی پروگرام کرتے رہیں اور ایک خاص مزاج ہے ان کا ان میں بڑا والہانہ پن ہے بڑی گرم جوشی ہے مگر ایک خاص طرح کی شاہستگی پارلیمانی زبان میں درکار ہوتی ہے اور بے شک آپ اپنا نقطہ نظر بیان کریں مگر آپ کو اس میں اس قسم کے الفاظ اور دیکھیں ابھی ساجد جاوید صاحب میں آپ کو مثال دیتا ہوں یہ مجھے یاد آگیا فوراں جو کہ بریٹش ہوم سیکریٹری ہیں انہوں نے وہ کیا کہہ کے گئے ہیں ان کی حکومت سے وہ یہ کہہ کے گئے ہیں کہ جو سیاسی بیان بازی اور نارے بازی ہے اس کی بنیاد پر کوئی فیصلہ برطانوی سکار نہیں کرے گی کسی کے پیسے ریکوور کروانے کا لوٹی ہوئی رقم جو پاکستان سے موجود حکومت کہتی ہے نہ لوگوں کو واپس بھیجنے کا یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب آپ شواہد فرام کریں مجھے لگتا ہے کہ ایک باکل آٹ ہے شواہد اس طرح ملنی پا رہے اور شواہد ہوتے بھی نہیں ہیں کیونکہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کس نے پہلے کیا کیا اور اب کیا ہو رہا ہے ویسے مسئلہ یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام جس کی تمام جماعتیں اس قدر حامی ہیں آج کل پاکستان میں اس میں امیر سے امیر ترین ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے اب آپ کا تعلق جس جماعت سے بھی ہو تو اس میں آپ کیسے فرق کریں گے امیہ منشاہ اور جانگیر ترین میں کیسے فرق کریں گے علیم خان صاحب میں اور جو مسلم لیگ نواز کے رہنماء جن کے اوپر تو بات یہ کب کون پکڑ میں آتا ہے اور کب کون جو ہے لیکن حاری صاحب یہ بھی تاثر مل رہا ہے یہ تاثر بھی مل رہا ہے کہ متعدد معاملات پر حکومت جذباتی ہو رہی ہے اور پھر دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ایسے کام کر رہی ہے کہ آخر کارے ان فیصلوں کو واپس لینا پڑ جاتا ہے اس کا مطلب کیا لیا جائے کیا حکومت سے معاملات سنبھالے نہیں جا رہے ہیں کوئی پلان بھی نہیں ہے حکومت کے پاس ٹیم مضبوط نہیں ہے یا پھر کچھ اور معاملات ہیں یہ دیکھیں کچھ چیزوں میں تو جمہوری حکومتوں میں یہ ہوتا ہے یعنی اس کو میں اگر آپ کو ایمانداری سے اس کو دیکھیں تو جمہوری حکومت عوام کا دباؤ قبول کرتی ہے اور وہ مانتی ہے کچھ فیصلے اگر اس نے غلط کر دی ہیں تو وہ فیصلے تبدیل بھی کیا جاتے ہیں یا وہ ایک اس کا ایک ریشنیل ایک جواز فراہم کرتی ہے لوگوں کو قائل کرتی ہے لیکن موجودہ حکومت کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو سو دن میں بڑے بڑے انقلابات لانے تھے اب یہ کسی بھی زیرک اور فہیم یا بنیادی سطح کی ذہانت رکھنے والے یا باشعور شخص کو اس بات کا اندازہ ہے کہ سو دن میں تو یونیورسٹی کا ایک سمیسٹر پورا نہیں ہوتا تو آپ کیسے مملکت خدادات میں اس قسم کے بڑے بڑے برسوں کے مسائلیں وہ حل کرنے کی کوشش آپ کی کامیاب ہو سکتی ہے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کی جو ٹیم آپ نے جیسے سوال کیا اس میں بڑی عام بات یہ ہے کہ یہ ساری ٹیم جو ہے یہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ٹیم ہے اس کابینہ کی وہی عوصت عمر ہے جو اس سے پچھلی کابینہ کی تھی بلکہ شاید کچھ بڑھی گئی ہے چونکہ اس میں آج سے پندرہ سال پرانے کچھ وزیر اور مشہیر شامل کر لئے گئے ہیں تو تبدیلی کے لیے ایک لمبا عرصہ درکار ہوتا ہے ایک وزیر درکار ہوتا ہے یہ جو آپ آپٹکس کے لیے سلوگنئرنگ کے لیے ایک افائد شعاری کی مہم آپ چلا رہے ہیں اس کے بعد آپ ایک اس میں جو ہمیں ایک جو ایک ایمچورٹی نظر آتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ فیصلوں کا اعلان کر دیتے ہیں اور پھر بعد میں انہیں احساس ہوتا ہے خود بھی اندر سے بھی شاید آوازیں اٹھتی ہیں پھر میں آپ کو ایک عمر کی طرف توجہ آپ کی مفضول کراؤں کیونکہ پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این کی جو حکومتیں تھیں وہ بھی کوالیشن گورنمنٹس تھیں یعنی پی ایم ایل این کی زیادہ بڑی اکثریت تھی پیپلز پارٹی کی بھی کوالیشن حکومت تھی موجودہ سیاسی جماعت جو اقتدار میں ہے وہ خود ایک کوالیشن جماعت ہے یعنی اس جماعت کے اندر ایک کوالیشن ہے چونکہ اس میں لوگ آپس میں ایک دوسرے کو نہیں جانتے جو سیاسی طور پر یا ان کی جد و جہد بلکل الہیدہ رہی ہے یا ان کی سیاسی وابستگیاں الہیدہ رہی ہیں تو وہ اپنے طور پر بہت سے علانات کر دیتے ہیں بہت سے فیصلے کر دیتے ہیں سی پیک پر رزاق داؤد صاحب کا آپ کو انٹرویو یاد ہوگا جس سے پھر بیک ٹیپ کرنا پڑا اسی طرح شامحمود قریشی صاحب نے کہہ دیا کہ جی میرخیل قریشی صاحب نے کہا ہے یہ فورن آفس نے کہ ہم نے جو ہے چین سے چین میں جو ایغور مسلمان ہیں ان کے معاملے پر گفتگو کی ہیں چینی بزارت خارجہ آپ چین تو آپ کا دوست ملکہ نا وہ تو امریکہ کی طرح آپ اس پر الزام نہیں لگا سکتے ایسے تو امریکہ سے بھی آپ پیسے لیتے رہیں اور ابھی پھر اکشکول لے کے کھڑے ہیں آئی ایم ایف کے سامنے مگر چین کو تو آپ یہ سب نہیں کہہ سکتے تو چین نے کہا کہ ایسی تو بزارت ہم سے پاکستان کی مزارت خارجہ کی طرف سے کوئی بات نہیں ہوئی تو یہ بار بار اس قسم کے جو معاملات ہیں ان کو میرا خیال ہے کہ سنجیلگی سے پرائم منسٹر کو اور ان کی کابینہ کو سر جوڑ کے بیٹھنے کی ضرورت ہے اور پاکستان میں کوئی انقلاب نہیں آیا پاکستان میں وہی لیکن حریص صاحب حریص صاحب ذرا ایک اور ایک مدد پاتے ہیں آج ہم نے صرف یہ قومی سمبلی کا حال نہیں تھا آج ہم نے صبحی سمبلی میں بھی دیکھا کہ آج سوہیل انورسیال صاحب نے سندھ اسمبلی میں مہاجروں کے بارے میں کہا کہ ہم نے انہیں پناہ دی ہم نے انہیں اناج دیا ہم انہیں پال رہے ہیں اب ہم نے اس کے سوٹس بھی چلا ہے صرف چوتھی نسل چل رہی ہے مہاجروں کی پاکستان میں کیا یہ اب بھی مہاجر ہے کیا یہ ٹھیک ہے اس بات کو گنوانا اس سے نقصان کیا ہو سکتا ہے ملک کو پہلی دو باتیں تو ان کی بجائیں مطلب جو ایمانداری کی بات ہے میں تو یہ کہوں گا کہ بلکل پناہ دی اور بلکل انہیں جب لٹے پٹے مہاجرین آباد ہوئے تو سب سے عدد سندھ میں ہی آباد ہوئے اور کوئی وجہ ہوگی جو سندھ میں آباد ہوئے اتنی بڑی تعداد میں وہ بنجاب یہ پختونخواہ میں کیوں نہیں آباد ہو گئے جو کے نزدیک تھے شمالی اندوستان سے کم از کم تو ظاہر ہے کہ ان کی اس بات میں کسی حد تک ایک سچائی ہے اور یہ مہاجروں کو جو وہاں آباد ہیں سندھ میں میں آپ سے بلکل اتفاق کرتا ہوں کہ ان کی جو تیسری چوتھی نسلہ باباد ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اردو بولنے والے یا گجراتی بولنے والے یا دیگر کچھی بولنے والے جو مہاجرین ہیں یا پنجابی جو مشرقی پنجاب سے لوگ آئے میں ہیں جو پنجابی بولنے والے مہاجرین ہیں تو ان تمام کو اس بات کی وہ تو ہونی چاہیے اس کا ادراک ہونا چاہیے اور اس بات پر انہیں بلکل یہ تسلیم کرنی چاہیے کہ سندھ نے بڑے کھلے دل کے ساتھ ان کی پچھلی نسلوں کو تسلیم کیا مگر تیسری بات جو سیال صاحب نے کی وہ بہت ہی ایک میرا خیال ہے کہ نامناسے بات ہے اور اس طرح کی گفتو کرنے سے یعنی کہ پال رہے ہیں اور یہ بھئی اب ستر برس تو گزر گئے ہیں اور پھر لوگ وہاں رچپس گئے ہیں اور پھر جو اندرون سندھ کے مہاجر ہیں وہ تو ویسے ہی سندھی بولتے ہیں جیسے یعنی ان سے جو پرانے سندھی ہیں وہ بولتے ہیں اپنے پرانے کا بھی قصہ ختم ہو چکا تین چار نسلیں گزر گئیں دادا پر دادا پر دادا دادا والد لوگوں کے وہاں نانا پر نانا وہاں نانیا پر نانیا وہاں مطفون ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف سے اس معاملے پر تھنڈے دل و دماغ سے غور کرنا چاہئے اب اس کو ڈسکس نہیں ہونا چاہیے بہت بہت شکریہ اس کے لئے سے